نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد ترکی میں آیہ صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے سے مطالق مختلف اطراف سے اور کئی سیکولر اور لبرلز کی طرف سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اس سلسلے میں سب سے پہلے اس کا ایک مختصر تاریخی پسے منظر سمجھنا چاہیے اور وہ تاریخی پسے منظر کا نکتہ یہ ہے سلطان محمد فاتح رحمت اللہ علیہ نے قسطنطنیہ کو بعض نتینیوں کو شکست دے کر باقیدہ بزور شمشیر فتح کیا تھا شریعت کا اسلام کا قانون یہ ہے کہ جو علاقہ صلح کی بنیاد پر مسلمانوں کو حاصل نہ ہوا ہو بلکہ جنگ اور بزور شمشیر حاصل ہوا ہو تو وہاں پر وہاں موجود کلیساؤں کو اسی طرح برقرار رکھنے پر مسلمان شرعی اعتبار سے پابند نہیں ہوا کرتے جو صلح کی بنیاد پر علاقہ حاصل ہوا ہو وہاں پر تمام کے تمام مندروں گرجوں چرچوں کو برقرار رکھا جاتا ہے انہیں منہدب نہیں کیا جاتا انہیں نقصان نہیں پہنچا جاتا ان کی تراش خراش کاٹ پیٹ نہیں کی جاتی ان کے کچھ حصوں کو ختم نہیں کیا جاتا بلکہ ان کو برقرار رکھا جاتا ہے یہاں تاریخی پس منظر یہ ہے کہ بعض نتینیوں کو شکست دے کر یہ آیہ صوفیہ سلیبی کارروائیوں ان کی ریشہ دوانیوں کا ایک بہت بڑا گڑھ رہا ایک مرکز رہا اور اس مرکز سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے خلاف تخریبی کارروائیوں کی ساجشیں وجود کے اندر آتی تھی سلطان محمد فاتح نے جس وقت اس علاقے کو فتح کیا تو فتح کرنے سے پہلے باقاعدہ صلح کی پیشکش کی اور اس صلح کی پیشکش کو ٹھکرایا گیا اور ٹھکرانے کے بعد پھر بزور شمشیر سلطان محمد فاتح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے انہوں نے اس علاقے کو حاصل کیا پلس اس آیہ سوفیہ کے مرکز کے ساتھ ایسائی دنیا کے مذہبی تفہمات بھی جڑے ہوئے تھے جس کی تاریخ کے اندر میں جانا نہیں چاہتا جس کے اندر ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ مسلمانوں کے زوال کی ایک علامت ہے اور یہاں پر کبھی مسلم مجاہدین کو فتح اور کامیابی اور کامرانی نہیں حاصل ہو سکتی اور یہ ہمیشہ صلیبی دنیا کا گڑھ رہے گا اور صلیبی اور ایسائی دنیا کا مرکز رہے گا وغیرہ وغیرہ اس طرح کے تفہمات بھی یہاں پر موجود تھے اب جب یہ علاقہ حاصل ہوا تو اس کے بعد سلطان محمد فاتح حمد اللہ تعالیٰ علیہ نے باقاعدہ اس کو مسجد کے اندر تبدیل کیا اور جو شریعت کا اسلام کا قانون تھا کہ یہ سلحن حاصل کیا گیا علاقہ نہیں تھا بلکہ بزور شمشیر حاصل کیا گیا علاقہ تھا جس کو اسی کلیسہ کی شکل میں رکھنے پر وہ ہرگز پابند شریعت نہیں تھے اس سلسلے میں ان کے اوپر کوئی قانونی کوئی شرعی کوئی اخلاقی پابندی نہیں تھی اب اس کے بعد جو آج کے لبرل کو مسئلہ جو نکتہ سمجھنے کا ہے وہ یہ پانچ سو سال تک یہ آیہ صوفیہ باقاعدہ جامعہ مسجد آیہ صوفیہ کے نام کے ساتھ مشہور و معروف دنیا کے اندر موجود رہی اور جامعہ مسجد صرف اور صرف بطور نام کے نہیں بلکہ پانچ سو سال تک بغیر کسی ناغے کے پنج وقتہ نماز باجمات کا احتمام ہوتا رہا جمعوں کا احتمام ہوتا رہا یہ مسلمانوں کی باقاعدہ مسجد رہی اور اس میں ایک آدھ سال نہیں پانچ سو سال سے زیادہ کے عرصے کی بات کی جا رہی ہے تاریخ کو اٹھائیں ہسٹری کا درہ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا چپا چپا مسلمانوں اور مؤمنوں کے سجدوں سے آباد رہا ہے اس کے در و دیوار ازانوں کی آوازوں سے گوجتی رہی ہیں اور اس کا کوئی علاقہ زمین کا اس آیہ صوفیہ کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں جو مسلمانوں کے ذکر تلاوت تراوی جمعہ عیدین اور وہاں مسلمانوں کے سجدوں سے معمور نہ رہا ہو لیکن کیا تھا اس کے بعد خلافت کے خاتمے کے بعد جب مصطفیٰ کمال پاشا آئے انہوں نے اپنے دور کمالی کے ایک نقص کا کمال یہ ثابت کیا علمیہ پوری دنیا اور ملت اسلامیہ کے لیے یہ ظاہر ہوا اور پوری امت مسلمان کے لیے عذیت کا سبب یہ معاملہ ظاہر ہوا کہ جو پانچ سو سال سے نمازوں اور سجدوں سے آباد باقاعدہ شرعی اور حقیقی قانونی اور اخلاقی مسجد تھی اس مسجد کی حیثیتوں تبدیل کر دیا نمازیں بند کر دیں مسجدیت کے طور پر اس کو ختم کر لیا حتیٰ کہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ قانون کے اندر یہ بات دکھ دی کہ یہاں پر نماز نہیں پڑی جا سکتی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کمال پاشا کے آنے کے بعد یہاں جب اس کو میوزیم کے اندر تبدیل کیا گیا اجائب گھر بنایا گیا اور دیگر مذاہب کے لوگ یہاں آ کر کے جوتوں سمیت یہاں ساری کی ساری خرافات اور ساری کی ساری حرکات اور سارے کے سارے مسجد کے عدب کے خلاف کام کیا کرتے اس وقت تو دنیا کے اندر کوئی نہیں بولا کہ بھائی یہ وہ مقام ہے جہاں پانچ سو سال تک مسجد رہی اور جو پانچ سو سال سے زیادہ کے عرصے تک مسلمانوں کی نمازوں کا مرکد رہی کوئی عدب نہیں کوئی احترام نہیں اور کمال پاشا نے یہ حرکت آ کر کے کہ اس کو مسجد سے تبدیل کر کے اجائب گھر اور میوزپ کے اندر تبدیل کر لیا آج اگر رجب طیب اور دگان کی حکومت کے اندر ترکی کی عدالت کے اندر باقاعدہ تفسیری ڈیبیٹ کے بعد تاریخی ریفرنسز کے بعد قانونی کارروائیوں کے بعد مکمل طور پر شرعی قانونی اخلاقی تمام ڈیبیٹس کو مکمل کرنے کے بعد وہاں مسجد کے طور پر اس کو بحال کیا گیا اب اس پر اعتراض کیا ہے اللہ کا فضل اور اللہ کا شکر اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ سب صدقہ ہے ان آنسوں کا جو مسلم علماء اور مسلم سکولر اور عام مسلمان پوری دنیا عالم اسلام امت مسلمہ کے جب ترکی جاتے آیا صوفیہ کا جا کر کہ وزٹ کرتے اور وہاں یہ حالات دیکھتے کہ جو پانچ سو سال تک مسجد کے طور پر ذکر اللہ، تلاوت قرآن اور سجدوں سے معمول رہی آج اس مسجد کی یہ صورت حال ہے تو جو مسلم سکولرز اور علماء کے آنسوں بہتے تھے آج اللہ رب العزت نے ان آنسوں کے صدقے کے اندر الحمدللہ سبحانہ الحمدللہ بائیدہ کوٹ، ترک عدالت، ترک کی گورنمنٹ، رجب تی بردگان اور وہاں کی ریاست اور سرکار کے قانونی فیصلے کے نتیجے میں وہاں مسجدیت کو اور مسجد کو ریسٹور کیا گیا بحال کیا گیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ترکی سے آئی وی ایک مستحصر خوشخبری ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے قابل مبارک بات بات ہے اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنے کا یہ مقام مسرت ہے مقام صد خوشی، مقام صد مسرت اور اللہ کے سامنے توازو، آجزی اور انکساری میں دنیا بھر کے مسلمانوں کو اپنی گردنیں جھکا دینے کا یہ دن ہے کہ الحمدللہ سمالحمدللہ یہ جامعہ مسجد آیا صوفیہ باقاعدہ جامعہ مسجد کے اندر تبدیل ہوئی ہے ساتھی ساتھ آخر میں میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ان لیبرلز کی زبانیں اس وقت کیوں بند ہو جاتی ہیں جب بابری مسجد کو تمام تر قانونی اور عدالتی فیصلوں کے باوجود ایک نہیں کئی کئی دفعہ ماضی میں فیصلے ہوئے اس کے باوجود شہید کیا گیا تہتیغ کیا گیا یہ اندرس کی مساجد کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے قرطبہ میں جب اللہ میں اقبال آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے اور وہاں پر گھوڑوں کے استبل بنائے گئے اسی طرح کشمیر کے اندر ڈھائی جانے والی مساجد اسی طریقہ روہنگیہ برما کے اندر پہتے کی جانے والی ڈھائی جانے والی مساجد اسی طریقے سے بابری مسجد پوری دنیا کے اندر بے شمار ایسی مساجد ہیں کہ جہاں مسلمانوں کی وہ باقاعدہ قانونی اور ہر اعتبار سے اخلاقی شرعی وہ مساجد رہیں آج ان مساجد کا نام و نشان ان سرزمینوں سے ان جگہوں سے اڑا دیا گیا ہٹا دیا گیا اس کے اوپر کیوں نہیں بات کی جاتی ہے وہاں جو سیکڑوں سالوں تک اور صدیوں تک جو مسلمانوں کے وہ مرکزی مراکز اور مدارس اور مقاتب اور مساجد کے طور پر آبادی رہی اور آج ختم کر دیا گیا اس کے اوپر بات کیوں نہیں کی جاتی یہاں بائیدہ کوٹ فیصلہ ہوا ہے تاریخی پس منظر کو سامنے رکھ کر ریفرنس کے ساتھ ہم یہ بات پورے شرح صدر کے ساتھ کہتے ہیں کہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ یہ مسجد ریسٹور ہوئی ہے آج یہ مسجد نہیں بنی بلکہ جس وقت سلطان محمد فاتح عمد اللہ تعالیٰ آئے انہوں نے باقاعدہ وہاں کی محرابیں وہاں پر گمبت اور پھر اس کی بھی تاریخی ریفرنسز موجود ہیں کہ کتنا بڑا گمبت بنایا گیا محراب کس طریقے سے تبدیل کیا گیا اور کس طریقے سے وہاں مزید مینار لگائے گئے اور کس طریقے سے نمازوں کے لیے سہولتوں کا انتظام و احتمام کیا گیا الحمدللہ سمہ الحمدللہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے یہ انتہائی قابل مبارک بات بات ہے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کا موقع ہے یہ ترکی سے آئی وی ایک اہم ترین مسلمانوں کے لیے خوشخبری کا موقع ہے اللہ رب العزت کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے اور اللہ کا فضل اللہ کا شکر اور اللہ کا کرم اور احسان ہے اللہ رب العزت امت مسلمہ کی عظمت رفتہ کو بحال فرمائیں ملت اسلامیہ کی شوکت رفتہ کو ایک مرتبہ پھر اللہ رب العزت بحال فرمائیں اور ہم سب کی آنکھوں کو اسلامی نظام کی بہاریں دیکھنا نصیب ہوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ